السلام علیکم ہیلو ایوریون میں ہوں امساس چینل سے کینیڈا لائف اسٹائل کے ساتھ آپ لوگوں کی عدمت میں حاضر آج کے نئے ویلوگ کے ساتھ تو ہماری یہ سہری کا ٹائم تھا اور میں نے اپنا آج پلاو بنایا سہری میں میں نے کہا چلو پلاو بنا لیتے ہیں اور بچےوں کو بہت پسند ہے اور موسم ہمارا یہاں کا کینیڈا کا بہت اچھا موسم ہے اور تھنڈ بھی ہو رہی ہے اور کبھی گرمی ہو جاتی ہے آج میں کینیڈا کے موسم کے لیے ایک لطیفہ بھی پڑھ رہی تھی فیس بک پہ لکھا تھا گرمی آ رہی تھی اور سردی جا رہی تھی دونوں کے ٹکر ہو گئی اب دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر کو جا رہی تھی تو کدھر کو جانا ہے تو وہ واقعی اس وقت موسم جو ہے نا کینیڈا کا ایسا ہی ہوا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سردی جا رہی ہے کہ گرمی آ رہی ہے تو موسم ایسا ہی ہو گیا ہے لیکن بہرحال روزہ داروں کے لیے تو دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے کہ تھنڈے تھنڈے روزے گزر رہے ہیں اور زیادہ بھوگ بھی نہیں لگتی تھنڈے موسم میں اچھا مزے کا جو ہے نا روزہ گزر جاتا ہے پیاس زیادہ نہیں لگتی ہے تو پیاس کا تو بالکل بھی احساس ہی نہیں ہوتا ہے نا کہ روزہ رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ میں نے اچھاری تکہ بھی رکھ دیا تھا اپنے فرائر میں روست ہونے کے لیے تو وہ میں نے چار پیس وہ بھی رکھے تھے کہ چلو اور ساتھ میں اچھاری تکہ کھا لیں گے تو یہ مزے کا بہت بنا تھا پلاو اتنا تیستی تھا اور ساتھ میں تکہ تیسلات تھی تو بس یہ ساری چیزیں بہت مزے کی بن گئی تھی تو آج میں آپ لوگوں کو سہری کی دعا بتاتی ہوں اور وہی ہے آج دس روزے پورے ہو گئے اور گیاروہ روزہ شروع ہو گیا یہ گیاروہ روزے کی سہری ہے تو پہلا عشرہ جو تھا وہ رحم کا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تھا اور اب جو ہے وہ دوسرا عشرہ گیاروہ روزے سے بیسویں روزے تک ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بکشش کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بکشش کے لیے ہماری بکشش کے لیے رکھا ہے تو اس کی دعا ہے استغفراللہ ربی من کلی زمبم و طوبہ علیہ تو جتنی زیادہ استغفار کر سکتے ہیں وہ کریں اور ساسا دروش شریف بھی پڑھتے رہیں اور دعائیں جتنی یاد ہیں وہ بھی پڑھیں اور جتنی مزید اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں وہ بھی کریں اپنے لیے تو اور پھر میں آپ کو ایک دفعہ کہوں کہ اپنی ہدایت کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے جتنی دیر میں نے پلاو کو دم لگایا اتنی دیر میں میں نے زردہ نکال لیا گرم کر لیا اس کے اوپر میں نے کریم ڈالی اور یہ میں زردہ لائی تھی ریڈی میٹ تو یہ پڑھا باتا فریج میں میں نے کہا چلو اس کو کھا لیتے ہیں یہ کریم ڈالی اگر آپ کے آس کریم نہ ہو تو فریش بالائی ڈال کر اس کو گرم کر لیں نہیں تو دودھ ڈال لیں نہیں تو جو پوڈر والا دودھ ہے وہ بھی گھول کے گھڑا گھڑا ڈال کر اس کو گرم کر لیں پین میں ڈال کر اگر مایکرو ویو نہیں ہے تو یہاں یہ پلاو بھی تیار ہے اور ساری چیزیں میری تیار ہو گئیں ان کو میں نے ڈائننگ ٹیبل پر لگا لیا سلاحات میں میں نے سلاحات کے پتے ایوکوڈو اولیف جیلیفینو ٹیمارٹر یہ ساری چیزیں کاٹی تھی اور اوپر سے میں نے تکے رکھ دیئے تھے دیکھیں کتنا شاندار میرا پلاو تیار ہے بس سہری کے لیے سب بیٹ گئے تھے رائتہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور کیا کہتے ساتھ میں جوس رکھ لیا اور یہ میرا بیٹا ایک سیلٹ لیا آیا تھا نوڈل سیلٹ تھی جو چیز کے ساتھ تھی تو یہ اس نے اپنے لیے لی تھی کہ مجھے پسند دے سہری کے بعد میں نے یہ خجوریں لی اور ان کے اندر سے کاٹ کے بیج نکال دی ہے جو گھٹک ہوتی ہے وہ نکال دی اور اس کے اندر یہ بادام ایک ایک خجور میں دو دو بادام اور پستا پانچ پانچ چھے چھے پستا رکھے تھے ایک خجور میں اور جو سویٹڈ کوکو نٹ تھا نا کرش کوکو نٹ میرے پاس تھا وہ میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں وائٹ کلر کا یہ کرش کوکو نٹ ہے لیکن یہ سویٹڈ ہے تو یہ میں نے اس کے اندر بھر دیا تھا اور پھر دس بجے میں نے اپنے ہسیبنٹ کو بلک برن سٹور ہے وہاں پہ چاکلیٹ نٹس اور اس طرح مسالے وغیرہ جو ہے نا وہ اوپن مل جاتے ہیں تو وہ تول کے حساب سے لے لو تو وہ پھر میں نے ان سے وہاں سے یہ براؤن اور وائٹ چاکلیٹ مانگوائی اس کو میں نے پیالی میں ڈال کے پگلایا میں نے مایکروویب میں تین منٹ پہ پگلایا تو وہ ساری چاکلیٹ جل گئی تو کیونکہ میں فرس ٹائم یہ بنا رہی ہوں مجھے نہیں آتی میں نے کبھی بھی نہیں یہ بنائی تو پھر میں نے دوبارہ دوسری پیالی میں تھوڑی سی چاکلیٹ ڈال کے ایک منٹ پہ پگلائی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو و کے اندر اس جو میں نے خجوریں ڈال دال کے ان کو میں نے اس میں ٹوکلیٹ ڈال کے ڈپ کرتی گئی اور ساری کوٹنگ کر دی میں نے چوکلیٹ کی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کو یہ چھٹ چھٹے سے دانے ہیں اسکائی بلو اور پنک کلر کے یہ سوٹ دانے ہیں یہ سپرنکل کی کوٹنگ کی میں نے اس کے ساری ڈیٹس کے اوپر کیوں پہلے میں نے چاکلیٹ کی یہ کی تھی ان کوٹنگ اور پھر اوپر سے یہ سپرنگل کی کوٹنگ کر دی جو بلو اور پنک میں تھے تو اور میں نے نا جو میرا سویٹڈ کرش کوکونٹ تھا جو میں نے اندر فل کیا تھا کچھ خجوروں میں وہ میں نے اسی طرح اوپر سے وہ بھی میں نے لگایا تھا مگر اس کی نا کوٹنگ کرتے وقت مجھ سے ویڈیو نہیں بن سکی تو یہ نا میں نے کیمرہ بھی ہاتھ میں ہی موبائل جو ہاتھ میں پکڑاوا تھا تو ایک حادثے میں کر رہی تھی اور یہ ایک جو تھا نا یہ مکس سپرنگلز تھے تو اس کے بیچ میں جب میں نے خجور ڈالی نا تو وہ بہت ہی گندہ سا ہو گیا وہ مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے بس ایک ہی خجور اس میں کی اور وہ میں لے کر بھی نہیں گئی تھی گفت میں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی تو بہرحال میں نے یہ ساری خجوریں اچھے سے کوٹنگ کی چوکلٹ کے ساتھ اور پھر یہ سپرنگلز کے ساتھ کوٹنگ کی اور کہتے ہیں وہی کوکونٹ کے ساتھ اور باقی کے اوپر وائٹ چوکلٹ کو میں نے اپنی کون کے اندر ڈال کے کون بیک جو تھا اس کے اندر ڈال کے میں نے اس کو مایکرو ایم میں تھرٹی سیکنڈ پہ میلٹ کیا اور پھر اس کو میں نے اس کے چوکلٹ کے اوپر لگا کے نا سٹرائیبز بنا کے بنا لیں تو یہ اتنی پیاری لگ نہیں تھی چھکجوریں تو پھر میں نے ان کو ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ نا یہ اچھے سے جم جائے تو پھر میں نے اس کے بعد ان کو نکال کے ایک باکس میں وہ فوائل کا باکس تھا اس میں رکھیں میں سے تو میں نے باکس بقاعدہ منگوایا تھا وہ گتے کا باکس ہوتا ہے بڑا پیارا سا مل جاتا ہے وہی بلک برنڈ سے ہی جس طرح سے کیک کا نہیں ہوتا اس طرح سے آپ لے لیں وہاں سے اور اس میں آپ یہ رکھ لیں تو گفٹ دینے کے لیے ہی ہوتی ہیں وہ باکس نا تو میں نے پھر یہ جو گھر میں تھا یہی اس میں ہی فلائل کا اسی میں رکھ لیا کیونکہ وہ میرے آزمن بھولی گئے نہیں لائے میں نے دوبارہ نہیں بیجا تو بس پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نا یہ میں کون سے اس کے اوپر یہ ساری سٹریپس ڈال رہی ہوں یہ میں نے ساری اس کے اوپر اس طرح سے بنا لی ہے پتہ نہیں اب اچھی بھی لگ رہی تھی کہ نہیں لیکن بس میں نے کوشش کی اور بنا ہی لیا میں نے کہا چلو کوشش کرنے میں کیا برائی ہے کیونکہ میری بہن کو نا یہ والی ڈیٹس بہت پسند ہیں مجھے پتہ ہے اس کو پسند ہیں تو اس لیے پھر میں نے کہا یہی لے جاتے ہیں لیکن ہزمن میرے کہہ رہے ہیں کیک لے جاؤ بار بار کہہ رہے تھے کیک لے لیں گے اتنی ایفرٹ کر رہی ہو کیا ضرورت ہے تھک جاؤ گی میں نے کہا نہیں آج میں اس کو یہی گفت دھوں گی اس لیے کہ اس کو پسند ہے اور تھوڑی سی کسی کے لیے میند کر کے کوئی چیز بنائی جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیشہ کیک ہی لے کر جاتے ہیں آج ہم کیک نہیں لے کر جائیں گے تو بس یہ میں نے اس طرح سے لگا کے یہ باقی بعد میں میں نے فریج میں رکھ دیں اور پھر بس نکالی اور نکال کے باکس میں رکھیں تو یہ میں نے اس کو لے جا کر دے دی تھی تو جب میں نے دی تو وہ بہت خوش ہوئی میں نے کہا اس کو کھول کے دیکھو اس میں ہے کیا تو اس نے جب کھول کے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی تو اگر آپ نے بھی کسی کو گفت دینا ہے رمضان میں تو یہ ڈیٹس اس طرح سے بنائیں اور بہت اچھی لگیں گی آج ہم آئیں اپنی بہن کے بھر اور دیکھیں کتنا ویٹ ہے سارا گیلا گیلا ہے کیونکہ برب تو پگل گئی ہے اور جو گھاس وغیرہ ہے وہ شاہری ابھی گیلی ہے اسلام علیکم 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 رمزاک مبارک یہاں کوئی کھاسکا آیا اسلام علیکم politik یہ کھاسکا آیا ہے اب اسے کھاسک huh کہsis یا عنہ ا民ین یا عنہ نہیں ڈی بھائی آپ ڈی ٹھیک نے یہاں. یہاں. خوش. خوش. چنا چاٹے ہیں یہ کیسے ہم رائے ہیں چنا چاٹے ہیں چنا چاٹے ہیں چنا چاٹ تو آنے نے آپ کے مکس کی ہے پاکوانی ایک چنا چاٹے ہیں امسا ہے ٹاچے لگ رہے ہیں امسا ہوتا سامنے اگر میں چنے خفائل کیا ہوتے تو ہاں چلا چاٹے ہیں آنے کی چنا چاٹت بہت ضبط سے مکست ہے ماشاء اللہ آپ پھولے کی رہت کرو دو دان تک پر کے کے نکالے اور دو دان تک پر کے دو نیچے کے دو دان تک پر کے دو نیچے کے آپ کی ویڈیو نالو عزیز خاش رکھا لئے پیچھے پنا گئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ